جنہیں ڈر ہے کہ اگر فیل ہو گیا تو کیا ہوگا پھپو کے بیٹے کے ساتھ میرا مقابلہ چل رہا ہے اور اگر میرے مارکس کم آئے تو میرا کیا ہوگا جنہیں ڈر ہے کہ شاید میں ظاہری لحاظ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوں کہیں کوئی انگلی نہ پوائنٹ کر دے تو یاد رکھنا یہ جو ڈر ہے نا یہ لوگ تیرے اندر ڈالتے ہیں یہ سوسائٹی ڈالتی ہے تاکہ تُو ڈرتا رہے کہیں کچھ کر نہ جائے کہیں تُو بڑا آدمی نہ بن جائے کہیں تُو وہ نہ کر جائے جو وہ خود نہیں کر سکے کہیں تُو وہ نہ کر جائے جو کرنے سے وہ ساری زندگی ڈرتے رہے اس لئے وہ تجھے ڈراتے ہیں تیرے اندر ڈر ڈالتے ہیں تاکہ تُو کمزور پڑ جائے یاد رکھنا یہ جو ڈر ہے نا تیرے اندر کا ڈر یہ تیرا اپنا نہیں ہے یہ ڈر تو لوگوں کا دیا ہوا ہے ان کا پیدا کیا ہوا ہے تُو تو ایسا نہیں ہے تُو تو ڈرنے والا نہیں ہے تیرے اندر تو ایک توفان چھپا ہوا ہے تیرے اندر تو ایک شولہ ہے جو بھڑکنے کو تیار ہے تُو اپنے آپ کو پہچان کیوں نہیں لیتا تُو اپنے اندر جھانک کیوں نہیں لیتا تُو وہ نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں تیرے بارے میں وہ تو لوگوں کی رائے ہیں وہ تو تیری اصلیت نہیں ہے تیری زندگی تو اس دن سے شروع ہوگی جب تُو اپنے آپ سے ملے گا لوگ تجھے اچھا کہیں تو تُو اچھا ہے اور اگر تجھے برا کہیں تو تُو برا ہے تو تُو پھر ہے کیا اگر لوگوں کے کہنے پر ہی تُم نے اپنی تصویر بنانی ہے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے ہیں تو پھر تیری کیا ضرورت ہے تُجھے کیا اللہ نے ایسے ہی بے مقصد بے وجہ ہی پیدا کر دیا ہے وہ جو تیرا رب ہے وہ تو کہتا ہے کہ اس نے تو زمین پر رینگنے والا ایک کیڑا بھی بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا تو تُو تو پھر بھی انسان ہے اتا کی ہیں بڑی صلاحیتیں بخشی ہیں تیری تو ایک اپنی زندگی ہے تُو تو ایسا نہیں ہے تُجھے تو لوگوں کی تائید کی ضرورت نہیں تُجھے تو لوگوں کی تعریف کی ضرورت نہیں تُو تو لوگوں کا بہتاج نہیں ہے تیری تو ایک اپنی اڑان ہے تُجھے ڈر ہے کہ اگر فیل ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے تُجھے ڈر ہے کہ اگر نمبر اچھے نہ آئے تو لوگ کیا کہیں گے یہ تیرا ڈر نہیں ہے یہ تو لوگوں کا ڈر ہے لوگ کیا کہیں گے تجھے تو یہ ڈر ہے کہ میں لوگوں کو فیس کیسے کروں گا میں سوسائیٹی کو فیس کیسے کروں گا لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دو سوچنا ہے تو اپنے بارے میں سوچو اپنی زندگی کے بارے میں سوچو یہ دنیا تو کبھی کسی سے خوش نہیں ہوئی اور نہ ہی آج تک کوئی سے خوش کر سکا ہے اس لیے دنیا کی فکر چھوڑ دے ہمیشہ یاد رکھنا کامیاب ہونے والے لوگ ہمیشہ اکیلے ہوتے ہیں دنیا ان کی سوچ کے ساتھ نہیں چلتی چلی نہیں سکتی کیونکہ ان کی سوچ ہی الگ ہوتی ہے آئنسٹائن نے جب یہ سوچا کہ آم کا یہ پھل ٹوٹ کر زمین پر کیوں گرا ہے اوپر ہوا میں کیوں نہیں گیا تو لوگوں نے اسے پاگل ہی سمجھا رائٹ برادرز نے جب جہاز کو اڑانے کا خواب دیکھا تو لوگوں نے کیا کہا کیا انہیں اپریشیٹ کیا ان کے لیے تالیاں بجائیں لوگوں نے کہا کہ یہ پاگل ہیں کہتے ہیں لوہے کو ہوا میں اڑائیں گے یاد رکھنا بھیڑ جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ فالو کرتی ہے وہ کبھی بھی اپنا راستہ خود نہیں چنتی وہ ہمیشہ فالو کرتی ہے چرواہے کے اپنے چلانے والے کے پیچھے چلتی ہے پھر چاہے وہ اسے زبا کرنے کے لیے سلاٹر ہاؤس ہی کیوں نہ لے جائے جبکہ ایک شیر اپنا راستہ خود چنتا ہے اسے کسی کی تائید کی کسی اپریسیشن کی کسی کی ہمایت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اسے پتا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور وہ وہی کرتا ہے اب آپ نے بھیڑ کا راستہ چننا ہے یا شیر کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو نیا سوچو نیا کرو لرن کرو نیا پتا ہدا جائے کریں گا زندگی میں پتا ہدا